ہالو اینڈ ویلکم تو ٹیلی ٹاکیز دوستو بگ بوز سیزن سترہ کے گھر سے بے شک ہو چکا ہے انکتہ کا الیمنیشن چوتھے نمبر پر نکلی بگ بوز کے گھر سے انکتہ لوگ کھنڈے لیکن انکتہ کی نکل گئی ہے لٹری جی ہاں ہم آپ کو بتا دیں کہ انکتہ کو بہت بڑی اپورچنٹی دے دی ہے سلمان کھان نے ایسی جس کو سن کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے کیا ہوا ہے ایسا اور کیا بولا ہے سلمان نے فنالے کے بعد انکتہ کو جس کے بعد انکتہ پھولے نہیں سما رہی ہے اور خود کو اصلی وینر مان رہی ہے چلیے ہم آپ کو پوری خبر ہماری اس رپورٹ میں بتائیں گے لیکن اگر نہیں کیا ہے ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب آپ ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آپ ضرور دبا دیں دوستو بگ بوس کے گھر کے اندر سے انکتہ جب نکلی تو سلمان کا دل ٹوٹا کیونکہ سلمان کھان کو لگ رہا تھا کہ انکتہ نمبر دو پر آئے گی یا پھر وینر بنے گی پر ایسا نہیں ہو پایا وکی کا تو چہرہ ہی اتر گیا تھا پر اب یہاں پر بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ فنالے ختم ہونے کے بعد سلمان نے انکتہ کو اپنے پاس بلایا ہے سلمان نے انکتہ کو بہت بڑا آفر بھی دیا ہے سلمان نے انکتہ سے بولا ہے کہ انکتہ تم نے بہت اچھا کھیلا بگ بوس کے گھر کے اندر اور میں نے دیکھا تم نے کس طریقے سے سفر کرا ہے اور میں تمہیں خود بھی پسند کرنے لگا ہوں بگ بوس کے کئی کنٹیسٹنٹس میرے ساتھ کام کر چکے ہیں اور اب میں اور میرا بھائی ارباز ہم دونوں ہی تمہیں اپنی فلم دبنگ کا حصہ بنانا چاہتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ تم ٹیلویجن پر کام کرو ہم نے تمہاری آنیسٹی دیکھی ہے کہ تم اپنے کام کی کتنی عزت کرتی ہو اور تم نے کتنا سفر کرا ہے وہ بھی ہم کو پتا چلا اور اسی لیے میں اب یہ چاہتا ہوں کہ تم بولی وڈ میں اپنا نام کماؤ دبنگ کا حصہ بنو اور میرے ساتھ جلد ہی شوٹنگ میں لگ جاؤ یہ سن کر انکتہ پھولے نہیں سمائی اور خوشی سے جھومنے لگی انکتہ نے سلمان کو ہامی بھر دی ہے اور دوستو کہیں نہ کہیں انکتہ لوکھنڈے شو کو ہار کر بھی جیت گئی ہے کیونکہ سلمان کا ساتھ مل گیا ہے انکتہ لوکھنڈے کو آپ کیا کہیں گے کمنٹس میں آپ ضرور لکھیں ویڈیو کو لائک اور شیکھن آپ نہ بھولیں کیونکہ